انہوں نے ایک بد کردار شخص کو ایک بد انمان شخص کو ایک بد تہذیب شخص کو ایک نالائق شخص کو ایک نا اہل شخص کو ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا جس کا توٹل اکنامک ویژن کیا تھا انڈے کٹے مرگیاں اور بھنگ کی کاشت وہ بھنگ کے اثرات اس ملکی معیشت کو بھی لے کر بیٹھ گئے یہ میں نے پہلا لیڈر نہیں بلکہ گیدر دیکھا ہے کہتا ہے میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے میری ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہوں عمران کے سہولتگار ایک ایک کر کے سب فرار اسٹیبلشمنٹ نے گند سمجھ کر ٹوکرا پھینک دیا پینما بینچ نے بد تہذیب اور بد کردار شخص کو قوم پر مسلط کیا قوم ان کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کرے گی مریم نواز کا فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے جارہانہ خطاب کہا زمان پاک سے بنگالہ تک صرف بھنگ کے اثرات ہیں جب تک مقدمات چل رہے ہیں اس کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اترے گا نواز شریف بیمار نہیں تھے انہیں بیمار کیا گیا تھا نواز شریف کو نیب حراست میں زہر دیا گیا جس سے ان کے پلیٹلیٹس کرے مریم نواز کا پڑھا دعویٰ ٹیوی انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف زندگی اور موت کی کشمکش میں آئے تو کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کبھی نہ کبھی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس میں عمران خان ملوث تھا الیکشن بھی ہوں گے عمران خان کا اعتصاب بھی ہوگا رانہ سناولہ کا اعلان کہتے ہیں گھڑی چور سے گھڑی چوری اور توشہ خانہ کا حساب لیا جائے گا عمران خان بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا اور بلاخر پکڑا جائے گا عمران خان نے پانچ ارب روپے کی پراپٹی اپنے اور بیگن کے نام کرائی الیکشن کا بھگل بچ گیا پی ٹی آئی کی تیاریاں مکمل عمران خان نے امیدوار فائنل کر لیے نون لیگ نے ٹکٹ کے خواہش مندوں سے کوائف مانگ لیے بیپس پارٹی جیالوں کی فہرست بنانے میں مصروف جماعت اسلامی نے تیس حلقوں سے امیدوار چن لیے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کھٹائی میں پڑھنے کا خدشہ سیکیورٹی اداروں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تریٹس بہت زیادہ ہیں الیکشن نہ کرائے جائیں حساس اداروں کی الیکشن کمیشن کو بریفنگ بتایا خیبر پختونخواہ میں ٹی ٹی بی بہت متحرک ہے پنجاب میں بھی الیکشن کے لیے ماحول سازگار نہیں بزارت دفاع کی بریفنگ کے بعد الیکشن کمیشن حتمی فیصلہ کرے گا کسی نے اغوا نہیں کیا بیٹے کے لیے قلخانی میں مصروف تھا علی بلال کے والد کا بیان سامنے آ گیا کہا تھانے درخواست نہیں دی مجھ سے دستخط کرائے گئے پباد چودری نے دعویٰ کیا تھا کہ علی بلال کے والد کو اغوا کر لیا گیا پیٹی آئے کارپن کی جھڑپ میں جان گئی تھی کوئٹا پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچی پیچھے سے بلوچستان آئی کوٹ نے وارنٹ معطل کر دی عمران خان کو دو ہفتوں کا ریلیف مل گیا پی ٹی آئی کے ڈنڈا بردار کارکنان زمان پاک میں جمع ہو گئے دن بھر نعرے بازی کرتے رہے کار سرکار میں مداخلت کا کیس شاہ محمود قریشی کی بیس مارچ تک زمانت منظور فباد چودری کو بھی پچیس مارچ تک عبوری زمانت مل گئی توڑ پھوڑ کیس میں زبیر نیازی کی حفاظتی زمانت منظور عدالت نے گرفتاری سے روگ دیا عزمان بزدار کو نیب لاہور سے بلاوا آ گیا اساسا جات کیس میں سابق وزیراعلا پنجاب تیرہ مارچ کو ذاتی حیثیت مطلب بطور وزیراعلا کی گئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا ریکارڈ ہمراہ لانے کی ہدایت جاری سپریم کورٹ میں صدر عارف علوی کی ناہلی کے لیے دار درخواست سماعت کے لیے مقرر آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہل قرار دینے کی استدہ جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل بینچ سولہ مارچ کو سماعت کرے گا عدم اعتماد کے ذریعے کسی وزیراعلا کا نکلنا یہ بھی پاکستان میں پہلی باہر تاریخ میں ہوا ہے یہ زلت ہوتی ہے کہ ایک وزیراعلا بیٹھا ہوا کرسی پہ اسمبلی میں اکثریت ہو اور اسمبلی کے اکثریت اس کو نکال دی یہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے یہ بھی اس کے حصے میں صحیح آئی ہے اس کے جو موں پہ ملی گئی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس الیکشن میں بھی اس کے موں پہ صحیح ملی جائے گی عمران خان نے چار سالہ دور میں پاکستان کو کمزور کیا معاشی حالات ہوئے بیرونی ممالک سے تعلقات اس کا ایجنڈا صرف اور صرف ملک و قوم کی تباہی تھی رفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین کا شخو پورا میں خطاب کہا عوام اپنی طاقت سے الیکشن میں اور اسے اور اس کی باقیات کو آؤٹ کر دیں گے شمالی ریجن انہیں اسلامباد لاہور پشاور ملتان فیصل آباد رحمیار خان سے الکورت اندازتا پیکچ جو ہیں گیارہ لاکھ پنجتر ہزار روپے جنوبی ریجن کراچی کوئٹا سکر اندازن اس کا پیکچ جو ہیں گیارہ لاکھ پینسٹھ ہزار روپے ہیں چودہ نامزد بینگوں کے ذریعے پندرہ مارچ سے یا سولہ مارچ سے حج درخواستوں کی اصولی کا آغاز کر دیا جائے ریکولر حج سکیم میں وہ آزمین جنہوں نے گزشتہ پانچ حج سالوں یعنی دو آزار سولہ سے دو آزار بائیس میں جنہوں نے حج ادا کیا ہے وہ درخواست دینے کی آہل نہیں اس سال پاکستانی حجاج کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں یعنی سعودی عرب نے پینسٹھ سال کی والائی حد کو ختم کر دیا ہے حکومت نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا اخراجات پونے بارہ لاکھ روپے تک پہنچ گئے حج درخواستیں سولہ سے اکتس مارچ تک وصول کی جائیں گی رمان سال پاکستان کا حج کوٹا ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس مختص ہے رفاقی وزیر مذہبی امور کے مطابق روپے کے قدر کم ہونے سے حج اخراجات میں اضافہ ہوا اسلاموفوبیا آج کے دور کا اہم مسئلہ ہے اقوام متحدہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے ایکشن پلان بنائے وزر خارجہ بلاول بھٹو کا قوم متحدہ میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کی یادگاری تقریب سے خطاب بلاول بھٹو نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کو کشائند قرار دیا کہاں دونوں ملکوں کے تعلقات کی بحالی کا فیصلہ خطے اور دنیا کے لیے اچھی خبر ہے چین نے قائدانہ کردار ادا کیا وزیرعالہ موسن نقوی کا انجمن سلمانیہ چلڈرن ہوم کا دورہ صفائی کے ناقص انتظامات پر شدید برہمی کا اظہار واش رومز، ڈائننگ ہال، کچن اور دیگر رومز کا بھی معاینہ کیا الیکٹرک وارٹر کولر کا فیلٹر فوری تبدیل کرنے کا حق وزیرعالہ کا کلمہ چوک، سمن آباد انڈرپاس اور لاہور بریج کا بھی دورہ الڈی اے حکام نے منصوبوں پر بریفنگ دی لاہور بریج منصوبے کی ڈیڈ لائن تیس مارچ مقرر کر دی میٹرو بس کے مسافروں کے لیے اچھی خبر پہلی بس صبح ساڑھے چھے کی بجائے چھے بجے چلا کرے گی اقدام کا مقصد مزدور طبقے کو ریلیف دینا ہے وزیرعالہ پنجاب محسن نقوی نے منظوری دے دی شی جن پنگ پانچ سال کے لیے چین کے صدر منتخب شی جن پنگ ریکارڈ تیسری مدد کے لیے چین کے صدر منتخب ہوئے نیشنل پیپلز کانگریس کے تقریباً تین ہزار ارکان نے شی جن پنگ کو ووٹ دیا انہتر سالہ شی جن پنگ کے مدد مقابل کوئی امیدوار نہیں تھا رائلی روسو نے پشاور ظلمی کے جبدوں سے فتح چھین لی پی ایس ایل کی تاریخ کی تیز ترین سنچری بنا کر ملتان سلطانس کو جیت دلا دی پشاور ظلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو بیالیس رنز بنائے بابر آزم تہتر رنز بنا کر نمائے رہے رائلی روسو کی جانہانہ بیٹنگ کی بدولت ملتان سلطانس نے پہاڑ جیسا حدف آخری اوبر میں حاصل کر لیا کامیابی کے بعد ملتان سلطانس پلے آف مرحلے میں پہنچ گئی ویمن لیگ کے نمائشی میچ میں امیازون نے سوپر ویمن سے ہار کا پدلہ لے لیا امیازون نے سوپر ویمن کو ایک تالیس رنز سے شکست دے دی امیازون نے بیس اوبرز میں تین وکٹوں کا نقصان پر دو سو چار رنز بنائے جواب میں سوپر ویمن کی ٹیم نو وکٹوں پر ایک سو تریسٹھ رنز بنا سکی اور وادی نیلم کے سیاحتی مقام اڑن وکیل میں تین روزہ سنو فیسٹیول شروع میلے کا احتمام پاک فوج نے کیا اتطاہ اسسسٹنٹ کمیشنر اور کمانڈنگ آفیسر نے کیا آزاد کشمیر اور پاکستان بھر سے ٹیم شرکت کے لیے پہنچ گئی موسیقی